ناظرین اکرام ایک بہت بڑی گیدرنگ ایک بہت بڑا ایک کٹ ایک بہت بڑا اجتماع پاکستان میں ہونے جا رہا ہے تقریباً سو ملکوں کے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا ہے سو ملکوں کے رانماؤں کے انوائٹ کیا گیا ہے ایک طرف آپ کو پتا ہے کہ ڈیموکریسی سمٹ ہو رہا ہے اپنی نویت کا بہت بڑا ایک کٹ ہے اپنی نویت کا بہت بڑی ایک وہ گیدرنگ کر رہے ہیں لیکن ناظرین اکرام بہت سارے ایسے ملک ہیں جو کہ اس اکٹھ میں اس گیدرنگ میں اکٹھے نہیں ہو رہے جو پاکستان آ رہے ہیں نائنٹین ایٹی کے بعد شاید پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لمحہ آج جس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسلام آباد میں ہونے جا رہے ہیں اگلے کچھ دن انتہائی اہم ہیں بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں بڑے لوگ شرکت کر رہے ہیں اور ناظرین اکرام اس بات کا اندازہ آپ اس چیز سے لگائیے کہ اسلام آباد کو اس وقت ایک ہائی سیکیورٹی زون میں تبدیل کر دیا گیا ہے یہاں پر پبلک ہالیڈے کا اعلان کیا گیا ہے یہاں پر تین دن کے لیے موبائل سروس کو بند کر دیا گیا ہے تو سوال بہت سارے ہیں یہ سو ملک کون سے ہیں سو ملک میں کیوں کہہ رہا ہوں میں کیوں مطلب کیا واقعی سو ملک آ رہے ہیں تو ناظرین اکرام اس بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ستاون اسلامی ممالک کی نمائندہ تنظیم او آئی سی چین روس یورپی یونین امریکہ ان فیکٹ امریکہ تک کو جو ہے وہ ناظرین اکرام اس میں انوائٹ کیا کیا ہے او آئی سی کا اجلاس اسلام آباد میں منقد ہونے جا رہا ہے اس میں اس کو اس کو اتنا بہا کیوں کہا جا رہا ہے اتنے بڑے پیمانے پر میں اسے کیوں ریٹ کر رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف تو ڈیموکریسی سمٹ ہے دوسری طرف یہ ہونے جا رہا ہے کیا دونوں میں مقابلہ نہیں ناظرین اکرام دونوں میں مقابلہ نہیں ہے میں صرف اس بات کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے ملک جو وہاں پہ شامل نہیں ہو رہے ہیں آج اس جگہ پہ اس سمٹ میں شرکت کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں جن میں جو بڑے بڑے ممالک ہیں ان میں روس اور چین بھی شامل ہیں سو ناظرین اکرام یہ او آئی سی سمٹ کس بارے میں ہے سب سے پہلے جا لیجے گا جو اس کی فارمل ایک لائن ہے وہ تو یہ ہے کہ اصل میں افغانستان کے مسئلے کو حال کرنے کے لیے یہ جو افغانستان میں اس وقت ایک پرابلم کے لیے ٹوک چکی ہے اس کو پر ڈسکشن کرنے کے لیے او آئی سی کا اجتماع یہاں پر کیا جا رہا ہے اور نہ صرف او آئی سی بلکہ اس کے علاوہ باقی جتنے ممالک ہیں یورپی یونین میں نے آپ کو بتایا میں نے آپ کو بتایا یوکے اس کے علاوہ امریکہ روس چین سب ہی کو یہاں پر جو ہے وہ انوائٹ کیا جا رہا ہے اچھا ایک چیز انتہا یہاں میں اس پر طالبان کو کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے اور اسے انٹرنیشنل میڈیا کیسے ریپورٹ کر رہا ہے یہ ایک اور بات ہے لیکن یہاں پر یہ سنیے گا جو اخباریں چھاپ رہی ہیں ناظرین اکرام میں آپ کے سامنے پڑھ کے بتا رہا ہوں کوٹ ان کوٹ اخباریں لکھ رہی ہیں فرسٹ دس ویل بی دی لاجسٹ انٹرنیشنل گیدرنگ ایور کنوینڈ آن افغانستان سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان کے معاملے پر سب سے بڑی سب سے بڑی گیدرنگ پہلی بار کہیں پہ ہو رہی ہے اور وہ اسلامباد میں ہو رہی ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ افغانستان کے معاملے کو ڈسکس کرنا اتنا کیوں ضروری تھا یا افغانستان کے اوپر بات کرنے کیوں ضروری تھا ناظرین اکرام اقارنگ ٹو تا ورلڈ فوڈ پروگرام نائنٹی ایٹ پرسنٹ آف تھرٹی ایٹ ملین افغانز آر نوٹ ایٹنگ انف اٹھانوے فیصد افغانی ہے ٹھانوے فیصد افغانی میں تھوڑے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں ناظرین اکرام وہ بھوکے سو رہے ہیں وہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا رہے اس لیے افغانستان افغانستان کو صرف یوں نہ سمجھے گا کہ طالبان کو رگنائز کروانے کے لیے طالبان کی گورنمنٹ کو رگنائز کروانے کے لیے یہ اتنی ساری تقدوں کی جاری ہے نہیں ایسا نہیں ہے افغانستان کی وہ طالبان کو رگنائز کروانا بھی ایک مقصد ہو سکتا ہے اس میں لیکن بڑی بات یہ ہے کہ افغانس کی بات ہونے جاری ہے پہلی بار افغانس کی بات ہونے جاری ہے کیونکہ 98% جو لوگ ہیں وہ جنابے والا وہاں پر بھوکے سو رہے ہیں دوسرا اور میں کوٹ ان کوٹ آپ کو چیزیں پڑھ کے بتا رہا ہوں second this will be also be first multilateral meeting of this scale where the host nation پاکستان has formally invited the Islamic Emirates of Afghanistan to present its story directly پہلی بار اب اس سے زیادہ پاکستان کیا کہہ سکتا ہے کہ افغانستان کے لوگوں کو پہلی بار اتنے بڑے scale پہ اتنے بڑے level پر directly engage کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھائی آئیں اپنی بات کریں یہ ہم نے تمام طرح stage سجادیہ آپ کے لیے آپ جنابے والا یہاں پر آئیں اور اپنا مدہ خود بیان کریں تیسری بات جنابے والی یہ ایک اور اہم ترین بات ہے ایسا پاکستانی فارم منیسر شاہ امود قریشی سےڈ it has December 4 convened to announce this OICCMF meeting اچھا ہائی لیول Taliban delegation کو بھی نازدین اکرام بلایا گیا ہے اب اس پہ وہ گئے کہہ رہے ہیں we want them to come directly share the ground situation and their concerns with participants آئیں بزاتے خود آکے ان کے سامنے بیان کریں تیسری بات ہونے تھرد this will be also the first example in recent history of an islamic collective coming to the forefront to address the issues of muslim in distress پہلی بار ایسا ہو رہا ہے recent history میں جہاں پر تمام مسلم امہ کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے جہاں جہاں مسئلہ مسائلہ ان کو ڈسکس کیا جائے گا definitely کشمیر کی بات بھی کی جائے گی صرف ایسا نہیں ہے کہ افغانستان کے اوپر بات ہوگی اور معاملہ جو ہے وہ کہیں گے چلیں جی کھایا پیا حضم نکلیں نہیں کشمیر پہ بات ہوگی اور کشمیر پہ ٹھیک تھاک بات ہوگی OIC میں جہاں پر امریکہ کو انوائٹ کیا گیا روس آ رہا ہے چین آ رہا ہے یورپی یونین کو انوائٹ کیا گیا ہے ان تمام تر کی مہدودگی میں اور تمام ستاون اسلامی ملکوں کے نمائندہ تنظیم آبے مہدود ہوگی یہاں پر کشمیر اور پلیسٹائن کو بھولا نہیں جائے گا پھر جنابے والا یہ سنے سپرینڈ آور فور کانٹیننٹس چار بریازموں سے لوگ آ رہے ہیں 57 ممبر آف OIC کلیمز ٹو دی ریپریزنٹ دی کلیکٹی وائس مسلم ورڈ ٹھیک ہے وہ جنابے والا مسلمانوں کی جو ہے نا ایک نمائندہ تنظیم ہے مسلمانوں کی ایک ریپریزنٹ کرنے والی تنظیم ہے جو یہاں پہ آ رہی ہے اچھا سیچوئیشن کیا ہے اسلامباد کی سیچوئیشن کیا ہے کیونکہ بہت بڑے فیصلے ہونے ہیں بڑی چیزوں کے اوپر ڈسکیشن ہونی ہے تو ناظرین اکرام سیکیورٹی کی صورتحال کو اس طرح سے مدنظر رکھا گیا ہے کہ اگلے تین دن کے لیے وہاں پر موبائل فون سرویس کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے موبائل فون سرویس اگلے تین دن کے لیے وہاں پر بند ہوگی اور تین دن کے لیے وہاں پر ناظرین اکرام جو ہے وہ ایک سمجھنے کے ہالیڈے بھی دیا گیا ہے تاکہ خاص طور پر سیکیورٹی کے لیے کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو ایک چیز ناظرین اکرام اخباریں سے اس طرح سے بھی ریپورٹ کر رہی ہیں کہ پاکستان ایک رسکی موو لے رہا ہے ایک رسکی موو ایک رسکی شاٹ کھیل رہا ہے افغان طالبان کو ڈیریکلی بلا کے لیکن ناظرین اکرام ایک چیز یاد رکھئے گا پاکستان ایس دی گٹس کہ اتنے بڑے لیول پہ اتنی بڑی جہاں پر امریکہ نے بلایا دیکھیں میں دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا دیموکریسی سمیٹ سے کوئی مقابلہ لی ہے لیکن آپ دو چیزوں کو سمجھئے گا کہ دیموکریسی سمیٹ میں کچھ ملکوں کو بلایا نہیں گیا اور کچھ ملکوں نے جانے سے انکار کیا پاکستان نے کہا جی ہم نہیں جائیں گے سمپل سی بات ہے وہاں پر اتنی بڑی مطلب گیدرنگ جو ہے وہ اتنے ملکوں کی ریپرزنٹیشن آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہاں پر تو رہنما موجود ہوں گے یہاں پر ڈیلیگیشن آئیں گے میں ٹھیک ہے مان لیتا ہوں یہاں پر ڈیلیگیشن ہوگی ٹھیک ہے یہ ڈیموکریسی سمیٹ کے طرح ایک ریپرز ٹیم کے طور پر کام نہیں کرے گا اگین کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن آجان اکرام میں آپ کو امپورٹنس بتانے جارہوں کہ پاکستان ایک چیز تو آپ مان لیجئے گا کہ دنیا میں پچھلے کچھ عرصے سے لیڈنگ فرنٹ اسے کہتے ہیں کہ ایک لیڈنگ پوزیشن پر آیا ہوئے ہیں اور یہ بہت بڑی ایک اچھی بہت بہت بڑی اچھی